بسم اللہ الرحمن الرحیم راشن تقسیم کیا صوبت پر میں ایک بار پھر ٹڈرڈل کی اڑان ذمہ داروں اور کسانوں سمیت علاقہ وقیل پریشان ہرنائی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی عظیم دومڑ کی سرکاری گاڑی کی بریکس فیل ہونی کے باعث حادثہ پیش آیا ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی کوئٹا سے براستہ زیارت ہرنائی آ رہے تھے گلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آ گیا جعفر آباد کی تحصیل اوستہ محمد میں چار سالہ بچی پولیو وائرس کا شکار شاہد افریدی کا مستونگ میں ہزار مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم اور پریس کانفرنس خطاب مستونگ میں شاہد افریدی نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں صحت کے عملے کو حفاظتی کٹس فراہم کیے شاہد افریدی کا مستونگ میں ہزار مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم اور پریس کانفرنس خطاب مستونگ میں شاہد افریدی نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں صحت کے عملے کو حفاظتی کٹس فراہم کیے بلوچستانہوں اور بلوچستانہ کے مجھے ایک چیز کا احساس ہوا ہے کہ یہاں پہ یہاں کے جو بڑے جو رہنے والے جو کہتے ہیں کہ کوئٹہ ہمارا ہے انہوں نے بلوچستان ہمارا ہے ان لوگوں نے بلوچستان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اصل چیز پوچھنا پڑے گا ان سے یہ سوال کرنا پڑے گا جو اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پڑا کہتے ہیں اس صوبے کا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے اتنے عرصے میں یہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا گھومتے ہوئے آیا ہوں اس سے پہلے بھی میں بلوچستان آیا تھا لیکن یہاں پہ جو حالات لوگوں کے ہیں میرے خیال ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ غربت یہاں کے لوگوں میں نظر آئیے مجھے اور میں انشاءاللہ ابھی تو تین دن کے لیے آیا ہوں اس کے بعد میرا ارادہ ہے کشمیر جانے کا لیکن وہاں سے دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آؤں گا انشاءاللہ صرف یہ راشن دینے کے لیے نہیں اور بھی چیزیں کرنے کے لیے انشاءاللہ میں دوبارہ آپ لوگوں کے پاس پہلے واپس آؤں گا اور یہاں سے یہاں سے آگے جانا ہے میں نے اور بھی آگے جانا ہے صرف ابھی تو تین چار جگہ میں آیا ہوں یہاں پہ لیکن نیکس ٹیم جب آؤں ہوں انشاءاللہ میں نے ان ایڈیاز میں جانا ہے جہاں کوئی جان نہیں سکتا کہ کوئی جاتا نہیں ہے انشاءاللہ میں وہاں پہ بھی جاؤں گا میری حکومت سے بھی درخواست ہے اور میری سب سے ریکویسز ذمہ داروں سے کہ پلیس اس صوبے کا خیال رکھیں اگر ہم نے اس صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہم نے پورے پاکستان کو قیامت تک پاؤں پہ کھڑا کر دیا تو یہ اس صوبے کی طاقت ہے اور میں پاک فوج کا شکریہ آدھا کروں گا جنہوں نے امن کے لیے بڑی قربانیاں دیئے اس صوبے کے لیے اور خاص طور پر ڈی سی صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا یہاں کی پولس کا شکریہ آدھا کروں گا ایف سی کا شکریہ آدھا کروں گا جن کی قربانیوں سے یہ سب کچھ پوسیبل ہوا مجھے موقع ملا کہ میں آپ سب لوگوں سے مل سکو اور میں نے کوشش کی کہ خالی آت نہ ملو کچھ رہ کچھ چیزیں اپ کی لیے لازمی لگیا انشاءاللہ آپ نے بہت خیال رہا ہوا بہت خیال آدھا سوشل میڈیا پر کوئی ریوبر میں پھیل ہوئی ہے کہ ایس ایس ویلیج کے بچوں میں کوئی خوراوائرس ہے جو کہ سو پیصد غلط ہے کل ہمارا ایک بچہ سٹیشن لیو کے بعد واپس آیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو فوری طور پر سیلف ایسولیشن میں مٹھا دیا اس کی اطلاع ریپیڈ ریسوانس ٹیم کرونا کو دی انہوں نے آدھا گھنٹے کے اندر اندر ہمارے بچوں کو وزٹ کر کے اس قرار دیا کہ اس کے ایسولیشن بھی صحیح ہے اور ایٹماسفیر بھی صحیح ہے اور اس کی ہیلتھ بھی بالکل صحیح ہے اس میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عالمی شہرت یافتہ ریکارڈ ہولڈر کرکٹر شاہد خان افریدی نے خوزدار بلوچستان میں حالیہ کرونا وائرس کے پیش نظر لاکڈ آن سے متاثر ایک ہزار مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا اس موقع پر شاہد خان افریدی نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث ملک میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے افراد مشکلات سے دوچار ہے ایسے موقع پر ملک میں مستحق افراد کے مدد اور خدمت ہم سب صاحب حیثیت افراد اور اداروں پر فرض ہے شاہد افریدی نے کہا کہ پاک آرمی لیویز پولیس اور اف سی کا کردار بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے ساتھ ساتھ اب کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں بھی پرنٹ لائن ہیروز کا کردار ادا کر رہی ہے جو قابل تحسین ہے قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے کہا کہ حکومت ملک بھر میں کرونا وائرس کے تدارف کے لیے کام کر رہی ہے اور ہم سب نے حکومت کے ساتھ بھرپور تابن کرنا ہوگا اور خصوصا مخیر حضرات اور فلاحی دارے آگے آ کر مستحقین کی مدد کر کے اپنی قومی اور مذہبی فریضے کو ادا کریں صحبت پور میں ٹیڈی دل کی ایک بار پھر شہری عبادی اور دیہاتوں میں اڑان زمیدار اور کسان پریشان ہو گئے ٹیڈی کے لاکھوں کے جھڑنے شہریوں کو حیرت میں ڈال دیا ایک طرف کرونا وائرس کا خطرہ تو دوسری جانب ٹیڈی دل نے عوام کو پریشان کر دیا صحبت پور کے دہی علاقوں میں ٹیڈی دل نے فصلات اور باغات سمیت سبزیوں کو شدید نقصان پہنچا دیا تو دوسری جانب آج ایک بار پھر ٹیڈی دل کا صحبت پور کے شہر میں اڑان سے شہری بھی حیران و پریشان ہو گئے شہریوں اور علاقہ مکینوں نے اللہ پاک سے اس عذاب سے پناہ مانگ لی ہرنائی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی عظیم دمر کی سرکاری گاڑی کی بریکس فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی کوئٹا سے براستہ زیارت ہرنائی آ رہے تھے حادثہ زیارت کے علاقے کوتل سڑی کے مقام پر پیش آیا ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی عظیم جان دمر ڈرائیور سمیت گاڑی میں موجود تمام افراد محفوظ رہے ڈیپٹی کمیشنر عظیم جان دمر حاضر سمی محفوظ جبکہ گاڑی کو نقصان پہنچا ڈیپٹی کمیشنر سے ٹیلی فون ایک رابطہ کرنے پر انہوں نے بتایا کہ گاڑی کی بریکس فیل ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آگیا جعفر آباد کے تحصیل حصول محمد میں چار سالہ بچی پولیو وائرس کا شکار بچی کا سیمپل 20 اور 21 اپریل کو لیا گیا تھا بلوچستان میں روا برس پولیو کے کیسز کے تعداد ساتھ ہو گئی ہے چوتھے روز منجو شوری علاباد بارش شاخ میں مستحقین میں راشن تقسیم جاری ہے کئی خاندان مستقید حکومت بلوچستان کے جانب سے کرونا وائرس لاکٹران کے باعث مستحق لوگوں کو راشن کے پراہمی کا سلسلہ جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ کی ہدایت پر تحسیندار علی گوہر مکسی کے نگرانی میں منجو شوری سٹی بارش شاخ علاباد میں کانونگو رسول بکش عبدو پٹواری جعفر علی نچاری علی حیدر منجو نے ماہ رمضان مقدس میں آتھ سو مستحقین میں راشن تقسیم کیے راشن میں مشروبہ چاول آچا گھی دال بسکٹ دودھ چائے چینی نمک مرد شامل ہیں بل تحطیب تمام علاقوں میں مستحقین کو راشن دیا جا چکا ہے عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد پاکستان پیپلز پارٹی نصیر آباد کے ڈیوینل صدر میر محمد بلال صادق عمرانی کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ٹاؤن کے باعث بیروزگار ہونے والے دہاری دار بیروزگار افراد میں آتا تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے ساتھ سے زائد دہاری دار افراد میں آتا تقسیم کیا جاست چکا ہے اس موقع پر میر محمد بلال خان عمرانی نے کہا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ٹاؤن اور پھر ماہ رمضان میں دہاری دار تبقہ پاکے کاٹنے ور مجبور ہو چکا ہے مشکل کی اس گھڑی میں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں غریب عوام کو مشکل کی اس گھڑی میں ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے غریب عوام کی خدمت کرنا ہماری اولین توجہ ہے عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد پولیستانہ میر حسن ایسے چو غلام علی کنڈرانی کی نگرانی میں شاہ پکش سلنگی اور دیگر اہلکاروں نے گوٹ امان اللہ شر میں کاروائی کر کے اقدام قتل میں ملوث ملزم عبد المالک شر کو گرفتار کر لیا پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے مالی ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز